جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گھر میں آ چکے ہیں جہاں پر بچیوں کی شادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں مرسا بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور پیارے دوستو اللہ پاک نے ایک نظام مرتب کیا اس دنیا میں اس پوری معاشرے کو چلانے کے لیے اب وہ نظام یہ تھا کہ کچھ رکن ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پورے کرنے ہیں کچھ فرائض ہیں ان فرائض میں نماز روزہ زکاة حج یہ ساری چیزیں تھی یہ زکاة وہ فرض تھا جو ان لوگوں کی امداد کے لیے تھا جو غریب لوگ ہوتے تھے تاکہ معاشرے میں ہر بندہ اپنی سہل اور خوبصورت زندگی گزار سکے تو اس سہل اور خوبصورت زندگی کو گزارنے کے لیے اسلام نے تو ایک بہت ہی خوبصورت پیرامیٹر دیا ہے وہ پیرامیٹر یہ تھا کہ آپ اپنی زکاة جو ہے وہ اپنے غریب لوگوں کو دے تو اسی طرح پہلے بھی میں نے ایک ولاق کیا جس میں بہت سے دوستوں نے امدادیں کی لوگوں کی معذور بچے تھے ان کی امداد بھی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا جو حلال رزق ہے اس میں سے زکاة نکال کر اس کو مزید اللہ کے ہاں بھی اس کا عجر پاتے ہیں اور اللہ کے ہاں عجر پانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی امداد ہو جاتی ہے جو بچارے غریب ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے یا جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو اس وقت بھی میں ایک گھر میں موجود ہوں جہاں پر دو بچیاں ہیں جو کہ یتیم بچیاں اور ان یتیم بچیوں کے لئے ہم نے پہلے ہی ایک ولاق کیا تھا جس پر ہمارے دوست ہیں جو باہر مقیم ہیں یوکے میں ہیں امریکہ میں ہیں کوئیت میں ہیں ان لوگوں نے پھر ان بچیوں کے لئے جہیز کا انتظام کیا میں اس وقت وہاں پر موجود ہوں میں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا جہیز آئی ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جنابے والا فرنیچر سے میں ابتدا کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے کہ ان بچیوں کے لئے فرنیچر آیا ہوا ہے اسی کے ہی ساتھ یہ اس کی سائٹ ٹیبل وغیرہ یہ ہے اور یہ نماز کے لئے چوکی ہے دو چوکیاں ہیں نماز کی کیونکہ دو بچی ہیں تو ان کے حساب سے یہ پھر آپ یہ دیکھیں یہ دو علماریاں وغیرہ ہیں ان کے اسی طرح یہ دوسرا فرنیچر کا سامان اس بیٹ یہ سامنے پڑا ہے اچھا اسی بیٹ کے ساتھ یہ اس کے یہ صوفے اس ڈیزائن کے اس صوفوں کے ساتھ یہ ان کے یہ اچھا سامنے ہی بلکل اس کی یہ علماری اچھا جو پہلے والا میں نے آپ کو دکھایا ہے فرنیچر اس کے ساتھ یہ اس کی شنگار میج اس کے ساتھ کی یہ علماری اسی طرح ان کے ساتھ یہ جو سٹول وغیرہ بیٹھنے کے اور یہ سائٹ ٹیبل ہیں یہ نیچے پڑی ہیں یہ اس طرح اور اس والے فرنیچر جو یہ فرنیچر ہے اس کے ساتھ وہ اس کا دوسرا جو دریسنگ ٹیبل ہے وہ یہ کھڑی ہے ایک کی ڈریسنگ ٹیبل یہ کھڑی ہے یعنی ایک مکمل فرنیچر دونوں بچیوں کا اس وقت یہاں پر موجود ہے مزید بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ چار پائیاں ماشاءاللہ بنائی ہو چکی ہے ان کی اسی طرح یہ دوسری چار پائیاں اچھا اگر یہ دیکھیں یہ یہ سارا سمان میں اسی طرح یہ واشنگ مشین دیکھ لیں یہ واشنگ مشین ہے جی یہ ادھر بیڈ سیٹ ہے یہ پورا پیکنگ میں یہ تلے کیا ہے اسی برطن سٹیل برطن یہ نیچے برطن وغیرہ ہیں چونکہ سمان یہ ابھی کل رہی آیا ہے ان کے پاس کل شان کو سیٹنگ کریں گے تو ابھی جس وقت سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کولر ہے اور اس کے ساتھ کوئی کھیر سیٹ ہے ہو آیا ہو آیا یہ اور دوسری واشنگ مشین آج بھی ہے یہ اور چار پائیاں تو یعنی کہ یہ جو سارا سمان یہاں دیکھیں یہ پیلو وغیرہ یہ بھی ساتھ ہیں اچھا اچھا ڈرائر بھی ساتھ ہے یہ دو واشنگ مشینیں بھی ہیں اور یہ ڈرائر بھی ہے تو یہ سارا سمان یہ دیکھیں یہ پیڈسٹل فین ہے اچھا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصوری ڈیزائن سے یہ فرنیچر بنایا گیا ہے اللہ پاک ان بچیوں کو نصیب کریں اللہ پاک ان کے مزید نصیب میں بہتری فرمائے یہ ایک اور روم میں پڑا تھا وہ باہر نکلوایا ہے میں نے کہا چلو ذرا یہ ویڈیو بنا لیں تو یہ ایک اور دوسرا جو ہے پیڈسٹل فین ہے یہ اسی طرح یہ نیشنل کی یہ سیلنگ فین جی اچھا یہ پینا سونک کی جوسر مشین ہے جوسر بھی ہے سید بلینڈر بغیرہ وہ بھی سارا کچھ ہے یہ سمان بھی اس کے ساتھ آیا ہوا ہے ان بچیوں کو بہت جلد شادی ہے کتنے دیہوں تک ہے؟ دو آتا ہے دو آتا ہے دو آتا ہے یعنی چار دن بعد چار دن بعد الحمدللہ ان بچیوں کی شادی ہے تو اللہ پاک ان کے نصیب کریں ہاں جی اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کریں مزید بھی اللہ پاک ان کو آنے والا وقت بھی ان کا خوبصورت طریقے سے گزروائے اللہ تعالی ان کو یہ دیکھیں یہ ان بچیوں کو گھر ہے غربت ضرور ہے لیکن ماشاءاللہ صفائی کے حوالے سے آپ دیکھیں گھر کو بلکل صاف شفاف رکھا ہوا انہوں نے بلکل صاف سترہ رکھا ہوا ہے بھلے کچھ گھر ہے مگر ماشاءاللہ بہت خوبصورت صفائی کے ساتھ ہر چیز کو مینٹین کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے مزید یہ سلائی کڑائی سے ہی گھروں کو چلا رہے ہیں یہ بلکل تریڈیشنل جو کلچر ہے ہمارا بلکل سریکی کلچر اس کے حوالے سے یہ کچھ جو کچن ہوتے ہیں پھر ان کے بعد خوبصورت سے لپائی کر دی جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی یہ دیکھیں باشون وغیرہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اس کے دروازے وغیرہ کا کچھ بندو بس کر سکیں تو کپڑے وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے جی تو دوستو یہاں کے جو مقامی ذمہ دار ہیں رانہ اسلام نون صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی ان بچیوں کی شادی کے حوالے سے ان کی کوئی بھی کمی ہوتی ہے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیونکہ اس وقت ہر وقت یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں یہاں موجود ہوتے ہیں تو یہ وہ کمیاں ان کی پوری کرتے ہیں غریب بچی ہیں یتیم بچی ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ اپنی جو بھی ان سے توفیق ہوتی ہے وہ یہ کرتے رہتے ہیں میرے ساتھ ہی سب موجود ہیں جی رانہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ ہماری یتیم بچی ہیں ہم ان کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے ہماری اپنی بچی ہیں ان کے ساتھ گھل ملکے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یتیم کیا ہے لیکن ہم نے انہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ یتیم ہیں لیکن ہم نے ان کے ساتھ بھارپور پامن بھی کیا ہے دوستوں سے بھی منگوا کر ان کے جہر کا بندوبست کی ہے باہر سے جو دوست ہیں ان سے بھی منگوا کے دیئے لیکن الحمدللہ یہ خوشی بہ خوشی اللہ تعالی ان کو دیرگاہ رکھے اور یہ خوشی بہ خوشی ہم ان کو رخصت کریں گے اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالی سے اور پاک سرور کعنات نبی سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو دوبالہ خوشی آتا فرمائے جن لوگوں نے یہ باہر بیٹھ کے ان کی حوالے سے ہاں یہ جو باہر بیٹھ کے جتیم بچوں کے انہوں نے مدد کی ہے اللہ تعالی ان کو اس سے رات دگنی دن چگنا ان کو اللہ تعالی اور دے اور جتیم بچیوں ان کے حق میں اتنی دعائیں کر رہی ہیں کہ بس میں کیا بیان کروں کہ ہر وقت یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی یہ جو لوگوں نے باہر بیٹھ کے ہمارے پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہماری مدد کی ہے ہمارے جہیز کا بندوبست کی ہے میرا اللہ ان کو اتنا کچھ دے کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں اور اور بھی زیادہ بچوں کی وہ مدد کریں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہے یہ تو بالکل یہ جو بچیاں ہیں جن کے جہیز کے لیے یہ سارا کچھ ڈونیٹ کیا گیا ہے وہ بچیاں بھی اللہ تعالی سے یہی دعا کر رہی ہیں کہ جنہوں نے ان کی مدد کی ہے اللہ پاک ان کو یہ رزق کے دروازے کھول دے ان کو مزید زیادہ سے زیادہ رزق دے تاکہ مزید لوگوں کی وہ امداد کرتے رہیں تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے اچھا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ دوست جنہوں نے یہ ڈونیشن دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ دی ہے آپ ہمارا نام بھی شو نہ کریں سارا کچھ لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹیویشن ہوتی ہے دیگر دوستوں کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کسی غریب کی مدد کریں اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی بچے کی کسی غریب کی کسی کی بھی بلائی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی راہ نجات ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی راہ نجات ہو سکتا ہے جو بچوں کی امداد کرتے ہیں تو اس میں جن جن لوگوں نے یہ مدد کی ہے تو میں ان کا لازمی نام لوں گا کیونکہ تاکہ دیگر دوست جو ہے اچھا اس میں یہ تین ممالک سے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ ویلاگ دیکھنے کے بعد انہوں نے جو مدد بھیجی ہے ان بچیوں کے جہیز کے لیے تو ان میں امریکہ سے یوکے سے اور قطر سے تو میں ان کے آپ کو نام بھی بتاتا ہوں جی تو یوکے سے محترمہ کریم خاتون صاحبہ ہیں اور امریکہ سے سید ریاض حسین قادمی صاحب ہیں اور اسی طرح قطر سے شہزاد رسول صاحب ہیں اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ملائے ہیں اور ان بچیوں کا یہ خوبصورت جہیز ماشاءاللہ آگیا ہے اور اب شاید بچیوں کے دل میں یہ ہوتا کہ ہم غریب بچی ہیں ہمیں جہیز نہیں ملا تو اب الحمدللہ وہ سر اٹھا کر بیٹھی ہیں کہ ہم بھی اپنے گھر سے ایک خوبصورت سا جہیز لے کے جا رہی ہیں تو اللہ تعالی مزید ان کے نصیب اچھے کریں اچھا اسی طرح یہ محترمہ کریم خاتون صاحبہ جو یوکے سے ہے اور ان کے ساتھ نصر حمید شیخ صاحب ہیں اچھا انہوں نے آل ریڈی یہاں پر پہلے اس علاقے میں انہوں نے سلائی کڑھائی کے سنٹر بنائے ہوئے ہیں اور وہ سنٹر جو ہیں وہ ان بچیوں جو غریب نادار اور یتیم بچی ہیں ان کو جو یہاں پر اس سنٹر میں سلائی کڑھائی کے تعلیم دی جاتی ہے ان کو بقیدہ سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ سلائی کڑھائی کا کام سیکھ کر بہتر روزگار کے حصول کے لیے کوشن ہیں اور آنے والے وقت میں ان کو مزید پریشانی نہ ہوئی اب خود کچھ نہ کچھ جانتی ہوں جس سے ان کو روزگار مل سکے تو اس حوالے سے یہ ان کو انسلے کپڑے بھی دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھے کام ہیں جو یہاں پر اس طرح کی یہ ہمارے دوست جو فان میں بیٹھے ہیں وہ ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں تو جو ان کا حلال رزق ہے اس میں سے یہ سارا کچھ دے کر رید اس کو اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے یہ بہتر کرتے ہیں تو بھی صحیح پہ توفیق لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ وہ صدقات اور عطیات جو ہیں وہ غریب لوگوں کے لیے دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت اور اب مجھے دیں اجازت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان بچیوں کے لیے مدد کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو یہاں پر رہ کر اس کیارے خیر میں کر رہے ہیں جیسے میاں عاشق بھٹی صاحب جنہوں نے یہ سارا سمان لے کر ہینڈ آور ان کے کیا ان کے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے جی تو یہ سارا سمان جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی طرف سے ان بچیوں کو ڈونیٹ کیا گیا ہے یہ ماشاءاللہ تو یہاں کا نظام ہے اس کے مطابق خوبصورت سفر نیچر بھی آیا ہے باقی دیگر سمان یہ سوفا سکت وغیرہ بڑی ایک والٹی اچھا اسی طرح باقی بھی جیسے گھر کے استعمال کا ہوتا ہے وغیرہ ڈینر سیٹ ہو گیا وہ بھی سارا کچھ ہے لیکن وہ ذرا ادھر باکس نہ پڑا ہے نیچے ہاں ہاں یہ نیچے باکس ہے اس کے اندر پیک یہ پڑا ہوا ہے تو مزید جو سمان ہے وہ ادھر پڑا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو جا کر دکھائیں گے تو یہ وہ سارا سمان تھا اور ماشاءاللہ دونوں بچیوں کا جو ہے کوئی جہیز آ چکے اور یہ انشاءاللہ ایک دو دن میں چار دن میں ان کی بچیوں کی شادی ہے آپ بھی دعا کیجئے گا یہ دیکھیں یہ نیچے سارا جو پیک ہوا پڑا ہے یہ ہے اب میں نے کھلوایا نہیں مناسب نہیں سمجھے کیونکہ ان بچیوں کا جہیز اب جانا ہے تو پھر وہ نہیں نہیں کوئی نہیں بس ٹھیک ہے ان کے میک اپ تک سمان موجود ہے میک اپ تک میک اپ تک میک اپ بھی ساتھ ہے دونوں بچیوں کا میک اپ بھی رانہ صاحب فرمارے ہیں جولری کا سمان جو ہے ان کے کانٹے بغیر سب کچھ سمان موجود ہے یہاں پر بیاں صاحب نے سارا کشت بلا کے سمبل کولن کولن صحیح ہو گیا سٹیل کے برطن میں ہر قسم کا سیکٹر ہر قسم کا ڈیزائن یہ جی آپ کو جولری بھی دکھاتے ہیں ان بچیوں کی میک اپ کا سمان بھی آگیا یہ ذرہ نکال بھی رکھو پھر میں دکھاتا ہوں دیکھیں جی ان بچیوں کا میک اپ اور ان کی جولری بغیرہ یہ میں آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ بہت پیاری جولری ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ فل پیک ہے اس میں اور اسی کے ساتھ یہ ان کی چوڑیاں وغیرہ ہیں ان کے ساتھ مدید سابن یہ سارا پروفرین وغیرہ سابن کل ان کے جہز کے لیے جو میک اپ کے لیے جو سمان ہوتا ہے وہ بھی سارا اس میں موجود ہے یہ پورا ایک پیک ہوا وہ تھا اس کے اندر باکس ہے اس پہ یہ یہ پرس ہے ماشاءاللہ مقصد ہے کہ یہ بچیاں کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہ کریں کہ ہمیں فلان چیز نہیں ملے تو یہ اللہ پاک نے ان کے لیے سب کچھ بھیج دیا ہے ہوتا تو اللہ پاک کی طرف سے ہے وسیلہ جو لوگ بنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ جن کو اپنا وسیلہ بنا دیتا ہے کہ ان کی طرف سے ہو گیا ہے تو بڑی مہربانی ہے جی ان لوگوں کی جو ان بچیوں کے لیے جنہوں نے یہ سارا کچھ انتظام کیا سارے اس جہیز کا تمام تر یہ چیزیں یہ ساری پروائیڈ کی بہت خوبصورت سا ان کو بیٹ بھی ملا ڈبل بیٹ ہے ساتھ سائٹ ٹیبلز وغیرہ سب کچھ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان بچیوں یتیم بچیوں کے لیے بھیجائے جی تو دوستو سارا میں نے آپ کو ان بچیوں کے جہیز دکھایا اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کے لیے یہ جہیز بھیجا تو میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے یہ ڈونیشن دی ان بچیوں کے لیے تاکہ ان بچیوں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو وہ لوگ جو اس طرح یتیم اور نادار بچوں کی انداد کرنا چاہتے ہیں آگے مستقبل کے لیے کوئی اچھا کوئی وہ راستہ نکلے یا ان کی جو زندگی ہے وہ آسان گزر سکے تو اس کے لیے آپ لازمی میں نیچے نمبر دے دوں گا میاں صاحب آتے ہیں پہلے جو آ کر تمام چیزوں کو یہاں پر چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد پھر یہ ان بچیوں کے لیے انداد ہوتی ہے ہم نے ایک بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ کسی کی جو بھیجیوے ایک ایک روپیہ جو ہے وہ اچھی جگہ پر لگے اور اچھے کاموں میں آئے تو رانا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے رانا صلی اللہ صاحب رانا صلی اللہ صاحب یہاں کے مقامی زندہ دار بھی ہیں اور ان غریب بچوں کے لیے پر بھی ان کا دست شفقت ہے تو یہ بھی الحمدللہ ان کے لیے سارا کچھ کرتے رہتے ہیں اس پورے علاقے کے لیے تو یہ بھی ان کا بھی میں شکر گزارو دعائیں نکل رہی ہیں ان بچیوں سے ان بچیوں کے موہ سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے رزق کے دروازے کھول دے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے توصل سے ہمارے بیرزق کے دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ تمام دکھ پریشانیاں ان سے دور کر دے اور اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں دے تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوشیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر زندگی گزارنے کی تفیق دے تو اب مجھے دیں اجازت جانے سے پہلے میری آخری ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو جمائیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تاکہ آسکیں اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پا